میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے اس مقبوضہ اسمبلی میں آپ کو الیکشن کی جیت پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ میرے لئے محترم ہے لیکن یہ میری خواہش ہے خواہشتی کہ کاش آپ ان لوگوں سے جو پامپ انتالس میں ہار چکے ہیں اور پامپ انتالس کے ذریعے اس اسمبلی میں ڈاکے سے بیمانی سے دو نمبری کی ذریعے اس اسمبلی اس حال میں آ چکے ہیں جناب ڈیوٹی سپیکر صاحب دو سال پہلے عمران خان کی حکومت تھی اس ملک پہ پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف ایک سازس بنائی گئی عمران خان کی حکومت گرا دی گئی عمران خان کی کا قصور کیا تھا عمران خان بدینہ کی ریاست کی بات کرتا تھا عمران خان ازاد خارجہ پالیسی کی بات کرتا تھا عمران خان رولز اپ لا کی بات کرتا تھا پھر عمران خان کے خلاف ایک سازس کی گئی اس ٹائم کے جنرل صاحب بقول مولانا صاحب اس نے ہم تمام اپوزیشن لیڈران کو جس میں بٹو کے پیروکار بھی تھے جس میں وہ لوگ بھی تھے جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے جس میں وہ لوگ بھی تھے جو اداروں سے ناراض تھے جس میں وہ لوگ بھی تھی جو مذہب کی بات کرتے تھے ایک جنڈے تلے جبا ہو گئے سین ہاؤس میں ایک منڈی لگ گئی وہ سیاسی خانہ بدوش وہ سیاسی تواف ان لوگ ان کی قیمت لگا دی گئی ان کی ضمیر خرید دی گئی اور حکومت کے خلاف سازس کی گئی حکومت کو گرایا گیا حکومت کو گرایا گیا عمران خان کی حکومت ختم کی گئی لیکن عمران خان کی محبت لوگوں کی دلوں سے نہیں نکال سکی عمران خان کی خلاف تقریباً دو سو مقدمات قائم کیے گئے لیکن پھر بھی حکومت تے وقت نے اداروں نے مل کے جو جبر کیا جو ظلم کیا جو ہمارے ساتھ جو ہمارے ورکر کے ساتھ اس کے باوجود ہم ڈٹے رہے کچھ لوگوں کو لارچی دی گئی کچھ لوگوں کو ڈرائیا گیا کچھ لوگوں کی ویڈیو دکھائی گئی کچھ لوگوں کی فائلیں دکھا دی گئی اور ان لوگوں نے جنہوں نے اس ملک کو لوٹ آتا دو کچردان بنا دی گئے ایک پنجاب میں اس کو استحکام کا نام دیا گیا ایک کچردان کیپی میں بنا دی گئی اس کو پاکستان پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام دیا گیا اور پنجاب کے سارے گن کو استحکام میں جمع کیا اور کیپی کے سارے گن کو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین میں جمع کیا ریاست نے ہمارے ساتھ جو ظلم اس کے ہو سکتا تھا ہمارے ساتھ کیا گیا لیکن پھر بھی ریاست کی جو ہے اس کی تسلی نہیں ہوئی عمران خان پہ دو قاتلانہ حملے کی گئے پھر بھی ریاست کو سکون نہیں ملا پھر بھی اداروں کو سکون نہیں ملا پھر بھی اس حکومت کو سکون نہیں ملا اور پھر ایک نیا اڈرامہ کیا جب اسے پتا چلا کہ عمران خان ہم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے تو نو نو مئی کا اڈرامہ کیا گیا پھر ایک ڈرامہ شروع ہوا لوگ ٹی وی پی آکے کہتے تھے کہ میں نو مئی کی مضمت کرتا ہوں اور پارٹی ٹرول جاتا ہوں تو اس کی ساری گناہ محف جاتے ہیں جیسے یہ پاکستان کسی کی جاگیر ہے جیسے یہ پاکستان کسی کے جہیز میں ملا ہے آپ کون ہوتے ہیں کسی کے جرم ماف کرتے والے جناب ڈبلی سپیکر صاحب ہمارے ساتھ ہم پہ فائیاری کٹی گئی میں حیران ہوں نو مئی کا واقعہ ہوتا ہے دس گیارہ مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نشان نہیں ہوگا اگر سپریم کورٹ نے یہ فیضہ اس ٹائم کرنا تھا الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا تو دس مئی کو گیارہ مئی کو ان نامعلوم لوگوں کو کس طرح پتا چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا نو مئی کا ڈراما میں کون کو بتانا چاہتا ہوں نو مئی کو میں نے چونتش شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہوئے نو مئی کو میں نے دو سو مریض اٹھائے ہوئے جخمی اٹھائے میرا افاہیان نہیں کھاتا گیا لیکن میرے شہیدوں کے میرے دوستوں کے افاہیان مرتبی کھاتی گی پھر نو مئی کو بہانہ بنا کے ہم سے جوہے نشان چینہ گیا کبھی کسی کو جھوتے دی گئے کسی کو بینگن دیا گیا لیکن عمران خان کا نام جب بینگن کے ساتھ لگا جب جھوتوں کے ساتھ لگا جو پی ٹی ایم کے جو قیادت بیٹی ہے ان کو اپنی زندگی میں اتنی عزت نہیں ملتی جو جس وجہ سے جھوتوں کو عمران خان کی وجہ سے عزت میں ہوگی تھی جنابی سفیکر مجھ میں بھی جب میں نے یہ بات کی کہ خدا کے لئے ہمیں سیاست کرنے دے پین سٹھ پرسن عوام یوں تھے وہ عمران خان کے ساتھ تھے میں ریاست سے اپیل کرتا ہوں خدا کے لئے ہمارے یوت کو جو سیاست کرنے دے خدا کے لئے ایسا نہ ہو کہ کوئی اور سائٹ پر یہ چلے جائے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ طالبان بن جائے خدا نہ کرے ایسا نہ ہو کہ یہ ملک کے لئے خطرناک بن جائے مجھ پہ بغاوت کی فائی آر کاٹی گی میرے دوستوں پہ بغاوت کی فائی آر کاٹی گی میں ایک جل سے نکلتا اور وہاں پر پولیس کڑے ہوتی کہ مجھے دوستی کہلے میں کمیٹی آئی خان گیا ہی نہیں تھا مجھے دی آئی خان پہ مجھ پہ فائی آر کاٹی گی مجھے اپر سواد میں فائی آر کاٹی گی مجھے اپر گیر پہ سواد پہ فائی آر کاٹی گی مجھے چتران میں فائی آر کاٹی گی اور پیس فیکر صاحب جب میں جیل پہ ہوتا تو نامعلوم لوگوں کی کہا لاتی تھی کہ جنیت کو بستر نہ دو جنیت کو چادر نہ دو جنیت کو زمین پہ لیٹنے کے لئے کچھ نہ دو میرا جرم کیا تھا میرا گناہ کیا تھا میرا جرم اور میرا گناہ یہ تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کڑا رہا جناب ڈیپٹی سیگر صاحب ہمارے دوستوں کو وہاں جا کے کہتے تھے آپ عمران خان کو چھول دے تو یہ دروازہ آپ کو کھل جائے گا آیا اس ملک میں کوئی آئی نہیں ہے آیا اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے یہ کسی کی جاگیر ہے نہ کسی ادارے کو یہ حق ہے نہ کسی جرنیل کو یہ حق ہے نہ کسی قاضی کو یہ حق ہے کہ ہمارے پیسریں کرے یہ چوبسکور عوان کا حق ہے اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو تو کہتا کہ عمران خان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے ہم نے کراس لگایا ہے ہم وہ کراس بھی مٹا کے آگئے اور تیرے ہاتھ بھی توڑ دیں گے انشاءاللہ ترہ یہ غلط بھی مرمی نہ آئے ہم اس اسمبلی میں اس لیے آئے کہ ان کو قانون سازی کریں گے اور نہ قانون سازی کرنے دیں گے سن لیں یہ ہم اس اسمبلی کو مانتے ہیں ہی نہیں ہے یہ جب تک یہ اسمبلی نہیں چلے گی جب تک یہ نامعلوم لوگ جو ہے جو کسی کا حق مار کے یہاں آگئے یہ نہیں نکارے جائیں گے سوال ہی بیدا نہیں ہوتا ہمارے بوٹر نے ہمارے سپورٹر نے ہمیں یہ نہیں کیا کہ جا کے قانون سازی کرے ہمارے بوٹر نے ہمیں یہ نہیں کیا کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموشی سے یہ برداشت کریں ہم خاموشی سے نہیں ہیں کہ جب تک ہمارا قیادت ہمارا لیڈر باہر نہیں نکلے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس کورسے پہ عزت سے بیٹھ جائے میں ٹیلنٹ کرتا ہوں کسی غلط فہمی میں نہ رہے ہم یہاں پر کوئی مفاہمت کے لئے نہیں آئے نہ کوئی بات کرنے آئیں گے اور جو بھی بات کرے گا ہم اس کے خلاف اٹھیں گے کس آئین کی بات کرتے ہو کس جمہورت کی بات کرتے ہو جس میں آدھے سے زیادہ پامپیں درس میں ہارے ہوئے لوگ آئے ہوئے آپ لوگوں نے آئین کے ساتھ جو کیا آپ لوگوں نے اس ملک کے ساتھ جو کیا آپ کا احتساب ہوگا آپ سے پوچھا جائے گا اور جب تک ہمارا حق ہمیں نہیں جائے گا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کسی وان کو ہم چلنے دیں گے جناب علیہ وسفیکر صاحب ابھی تک جو میرے شہید ہے مجھے کہتا ہے نومئی کی مضمت کرو میں نومئی کی مضمت کرتا ہوں لیکن اس ایک آپ کے والی مضمت نہیں کرتا میں اس دن کی مضمت کرتا ہوں جب میں نے قائد کی بیزت ہی کی گئی اسے ہائی کورٹ سہرے کے گئے بیزت ہی کی ساتھ میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں اس کی مضمت کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا چیپ جسٹس جو خاموش راڑ جو ہائی کورٹ میں ہوا ہے میں اس کی مضمت کرتا ہوں میں اس کی مضمت کرتا ہوں جو چونتی شہید میرے ہوئے میں اس کی مضمت کرتا ہوں جو دو سالوں میں زخمی ہو گئے میری وی آرین ہی کٹ جاری مجھے میری میری اپیل ہے میں حکومتی وقت سے کہتا ہوں میں چیپ جسٹس سے کہتا ہوں کہ نو میک انکواری کرو اور دیکھو کس کا فائدہ کس کو ہوا یہ کس نے پینٹ کیا آجیب ادارے ہیں میں اپنا پیٹ کار کر جو ہے اپنی اداروں پہ لگاتا ہوں ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نومئی کیا ہونے والا ہے جو آئی جی اس کا ذمہ دار تھا ہم نے اس کو ایوارد دیا جس کو سزا ہونی چاہیئی تھی جس کو برطرف کرنا چاہیئی تھا کیونکہ آئی جی کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہوا ہے کیونکہ اداروں کی سرپرستی میں گیف لیف گوا نومئی بہانہ تا عمران خان نشانہ تھا عمران خان اس ملک کا مستقبل ہے عمران خان کے ساتھ اس ملک کا مستقبل جرا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ آپ جو ہے عمران خان جو ہے وہ سوچ کا نام ہے عمران خان ہمارا مستقبل ہے اور ہمارے بچے اس کے ساتھ جڑے ہوئے جناب ڈیوڈی سیگر صاحب اس چیف جیسٹس صاحب کو جس کو اخلاقی طور سے اس کے خطاب میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا اس نے فیصلہ کیا تھا کیونکہ ہم نے اس کے خطاب ریفرنس بیجا تھا اس کو تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا اس نے اس وقت ہم سے ہمارا نشان چین گیا اور لوگ یہ غلط فہمی میں تھے ہماری لوگ ہمارے ورکر وہ عمران خان سے محبت کرتے وہ بیٹھ سے نہیں محبت کرتے آپ لوگ ان کی غلط فہمی تھی اچھ دپا پہلی دپا لوگوں نے اپنے جو کینڈیڈیٹ کو ڈنگا اس کی نشانات دونڈے گئے ہمیں جو ہے کمپینٹ کی اجازت نہیں تھی ہمارے جو ہے جنڈے پہ پابندی تھی ہمارے پورنگی جنڈ پہ پابندی تھی اور آپ مجھے کہتے ہیں جمہوریت یہ جمہوریت تو ماں ماننے کو تیاری نہیں یہ سمجھ میں ماننے کو تیاری نہیں جمہوریت کی بات کرتے ہو تو جمہوری طریقے سے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائے اگر اس طرح آپ لوگوں نے اسمبلی میں آنا ہے تو میں پاگل ہوں کہ لوگوں کی اتنی جو ہے آٹھ ہزار لاکھ چھ ہزار لاکھ لوگوں کی پیچھے میں دوں میں کسی جنڈر کیا کی پیچھے کی نہیں ہوں تاکہ اسمبلی میں آ جاؤ آئے کسی جنڈر نے یہ فیصلہ کرنا ہے اگر اسمبلی میں اس طرح آنا ہے تو کور کمانڈر کور کمانڈر آپ خرشہ کیوں کرتے ہیں کور کمانڈر سیلسٹ لے لے وہ آپ کو لسٹ لے دے گا وہ اسمبلی میں بٹھا دے گا یہ ملک ہمارا ہے اس وہ عوام کا حق ہے کہ وہ کس کو منتخب کرنا چاہتا ہے کس کو اسمبلی میں لینا چاہتا ہے نہ یہ جرنیل پیسلا کرے گا نہ کوئی قاضی کرے گا نہ کوئی اور کرے گا شکریہ جب بڑی مہربانے شکریہ جب بڑی مہربانے